پاکستان کی کراچی میں بھاری بارشتے حالات بگڑ گئے ہیں بھاری بارشتے کراچی کی سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے جل بھراو کے بعد کراچی کی سڑکوں پر لگا جائے بھاری بارشتے کراچی کے ساتھ سو سے زیادہ بجلی فیڈر خراب ہو گئے ہیں بجلی فیڈر خراب ہونے سے آدھا کراچی اندھیرے میں ڈوب گیا ہے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان کے کراچی کی جہاں موسلا دھار بارش کی وجہ سے بارڈ جیسے حالات ہیں سڑکیں تعلاب بن چکی ہیں کئی گاڑیاں پانی میں تیرتی نظر آ رہی ہیں سڑکوں پر لگی گاڑیوں کا یہ برا حال ہے تو وہیں آدھا کراچی اندھیرے میں ڈوبا رہا کیونکہ لگا تار ہو رہی بارش کی وجہ سے کئی بجلی ریڈر خراب پڑے ہیں تو دیکھیں یہ پاکستان کے کراچی شہر کا حال آپ کو دکھا رہے ہیں ایریل بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا مانو تعلاب ہو لیکن یہ سڑک کا حال ہے جی ہاں لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے سڑکیں تعلاب بن گئی ہیں گاڑیاں جو پارکنگ میں لگی ہوئی تھی پانی میں تیرتی نظر آ رہی ہیں لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے بجلی بھی پرحابت ہوئی ہے کئی بجلی ویڈر خراب پڑے ہیں اور اس وجہ سے کئی گھروں میں رات بھر بجلی نہیں تھی کراچی کی سڑکوں پر سیلاب آ گیا ہے بارش سے برا حال ہے بجلی فیڈر خراب ہونے سادھا کراچی اندھیرے میں ڈوبا رہا اور حالات بگڑتے ہی جارے کیونکہ وہاں پر بارش رکھ نہیں رہی ہے تو پاکستان کے کراچی میں کچھ منٹوں کی بارش کے بعد پوری شہر کی رفتار تھم گئی محض بیس منٹ کی بھاری بارش کی وجہ سے پورا شہر پانی پانی ہو گیا بارش کی چلتے سڑکوں پر بھاری جل بھرا ہو گیا بارش کی وجہ سے سات سو بجلی فیڈر خراب ہو گئے اور آدھا کراچی شہر اندھیرے میں ڈوب گیا لوگ سڑکوں پر موبائل کی لائٹ میں آواجا ہی کرتے دیکھے سڑکوں پر موجود گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی لوگوں کو رسکیو کرنے میں پرشاسن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے موسم ویباک نے آج بھی کراچی میں بھاری بارش کا الارڈ جاری کیا ہے اور اب اگلی خبر آ رہی ہے ڈلی سے ڈلی کی منتری آتشی کے گھر پر آج پھر جائے گی ڈلی پولیس آتشی کے گھر نوٹس دینے جائے گی ڈلی پولیس پرائیم برانچ ڈلی میں ویدھائکوں کی خرید فروخت کا ماملہ ہے دیکھیں آج بھی منتری آتشی کے گھر نوٹس دینے کے لیے ڈلی پولیس جانے والی ہے اس سے پہلے جب پرائیم برانچ کی ٹیم پہنچی تھی تو نوٹس ایکسپٹ نہیں کیا گیا تھا اس لیے آج پھر سے آتشی کے گھر پرائیم برانچ کی ٹیم نوٹس دینے پہنچنے والی ہے سادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی جیتیندر شرما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جیتیندر منتری آتشی کے گھر نوٹس دینے ایک بار پھر سے ڈلی پولیس جانے والی ہے لیکن اس سے پہلے تو نوٹس ایکسپٹ کی نہیں کیا گیا آج کیا ہونا ہے جی برگو دیکھیں جو ودائیکوں کی خرید سرخت کو لے کر جو بیان دیا گیا تھا اس کو لے کر دلی پولیس کی کرائیم برانچ پوچھتا کرنا چاہتی ہے اس سے پہلے بھی دلی پولیس کی کرائیم برانچ آتشی کے گھر گئی تھی اس کے علاوہ کیجریوال کے گھر گئی تھی تو آتشی کے ہاں پر ابھی تک نوٹس سرب نہیں ہوا ہے یعنی کہ انہوں نے ریسیو نہیں کیا ہے حالانکہ کل کیجریوال کے گھر تقریباً پانچ گھنٹے تک آتشی کے ہاں جائیں گی کیونکہ آتشی تین دن سے باہر ہیں وہ جائپور گئی ہوئی ہے امید ہے کہ رات تک لوٹ آئیے تو ایسے میں آج دلی پولیس کی جو ٹیم ہے وہ ان کا جو سرکاری آواز ہے وہاں پر جا کر سمبن ریسیو کرانے کی کوشش کرے گی شکریہ آپ کا جتے اندر نظر آپ بنا رکھے گا تو دیکھیں جیسا جتے اندر بتا رہے تھے کہ منتری آتشی جائپور میں ہے دلی میں نہیں ہے ایسے میں دلی پولیس کی ٹیم جب ان کے آواز پر پہنچے گی نوٹس دینے کیلئے تو دیکھنا یہ ہے کہ نوٹس ریسیب ہوتا ہے یا نہیں ہے کل آپ نے دیکھا کرائیم برانچ کی ٹیم سی ایم ہاؤس پہنچی تھی جہاں سی ایم کے جوال کو نوٹس دینا چاہتے تھے کرائیم برانچ کے آفیسر لیکن انہوں نے نہیں لیا آخر کار سی ایم ہاؤس کے کرمچاریوں کو نوٹس دیا گیا آگے بڑھتے ہیں ایدھر کل دلی کے سی ایم کے جوال کے گھر پر کرائیم برانچ کی ٹیم انہی آروپو پہ نوٹس دینے کیلئے پہنچی تھی اور اس وقت آم آدمی پاٹھے کے پروکتہ سے پولیس کی نوک جھوک بھی ہوئی آپ کو دکھاتے ہیں پوری خبر آپ کو سمجھانا ہوگا کہ کسی تانوں کی تحت آپ کو پرسنلی ہاتھ میں دینا چھتے ہیں ایڈی کے سمنز ایمیل میں آتے ہیں ایڈی کے سمنز ایمیل میں آتے ہیں ہر دن ڈھیرو سمنز آتے ہیں ہر دن اگر اتنے نوٹس آتے ہیں کوئی یہ انسس نہیں کرتا کہ آپ کو ہاتھ میں دینا ہے نہیں تو آپ دیجئے نا آپ کس کانون کی دھارہ بتا دیجئے آپ کانون کی دھارہ نہیں بتا رہے کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سی ایم کو آپ کو کیول ہاتھ پہ دینا ہے سی ایم کے سٹاف کو نہیں دینا ہے ایڈی کے سمنز میں یہ کوئی کانون نہیں ہے سی بی آئے میں نہیں ہے کرائیم میں بھی ایسا کوئی کانون نہیں ہے مطلب آپ کو یہاں پہ کیول نوٹنگ کی کرنی ہے مجھے قانون کی دھارہ بتا دیجے آپ قانون کے تح twin سمجھانا نہیں یہ قانون کی دھارہ بتا دیجے جہاں پہ لکھا ہے کہ مجھے پرسنلی سی ایم کے ہاتھ میں یہ تھمانا ہے اگر 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 آپ قانون کی دھارہ نہیں سمجھا سکتے مطلب صاف ہےยاء کیول نوٹنگ کی ہو رہی ہے یہ یہ ڈیلی ڈیلی نوٹنگ کی کہ کسی بھی سی ایم کو ایسے آپ پریشان کرو گے کسی بھی سی ایم کو اپنا کام نہیں کرنے دوگے یہ کرنا بند کرے اگر آپ کی منشا ہے آپ کی منشا ہے نہیں تو آپ دے دیجئے نوٹس بلکل صحیح ہے نا نا بلکل صحیح ہے تو آپ آپ نوٹس دے دیجئے سی ایم کے سٹاف کو دے دیجئے نہیں ایسا ضرور نہیں ہے آپ یا تو کانونی نوٹس اور بڑی خبر ہے کہ جوال کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے ایڈی سمن پر پیش نہ ہونے کے خلاف شکایت ایڈی کے شکایت پر ساتھ پروری کو سنوائی ہوتی دلی کی آبکاری نیتی میں کتید گھوٹالے میں پانچ سمن کے بعد بھی حاصل نہیں ہونے کے بعد ایڈی نے عدالت میں شکایت درج کرائی ہے شکایت میں لکھا کہ پبلک سرونٹ ہونے کے باوجود سمن کی تعمیل نہیں کر رہے ایڈی نے منی لانڈرن کے ماملے میں پی ایم ایلے کے سیکشن پچاس کے انوپالن میں سمن بھیجنے کے باوجود غیر اوپستیتی کے لیے ایڈی دوارہ جاری سمن کو راجنیتی سے پریرد بتایا ہے اور یہ بھی آروپ لگا ہے کہ ستاروٹ پارٹی بی جے پی کے اشارے پر کیندری جانچ ایجنسی مکھے منتری ایڈی کے جریوال کو گرفتار کرنے کی سارش کر رہی ہے شراب گھوٹالے جیسا کچھ بھی نہیں ہے یہ پورا کا پورا کیس راجنیتی سے پریرد ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ دو سال ہو گئی انویسٹیگیشن کو اور ایک چوانی تک رکیوڑ نہیں ہوئی اب ہم کوٹ کا نردیش جو بھی ہوگا اس کا پالن کریں گے ایک اور بڑی خبر ہے آج اسم دورے پر ہیں پی ایم موڈی گیارہ ہزار کروڑ کی پریوجناوں کی سوگار دینے والے ہیں کامکھیا ایکسس کوریڈور کا کریں گے شرلا نیاز کلدیر شام اسم پہنچے پی ایم کا سی ایم ہمنتہ وشو سرمانی ایپورٹ پر سواغت کیا پی ایم کی سواغت میں گوہاتی میں ایک کالج میں جڑائے گئے ایک لاکھ دیئے پردھان منتری موڈی آسم کے دورے پر ہیں کل گوہاتی ہوای اڈے پر راجے پال گلاپ چند کٹاریا اور سی ایم ہمنتہ وشو سرمانے پی ایم موڈی کے اگوانی کی گوہاتی میں پی ایم موڈی کھانا پاراستیت ویٹرنری کالج فیلڈ میں بی جے پی کارکارتاؤں نے پردھان منتری نریندر موڈی کے سواغت کیلئے ایک لاکھ مٹی کے دیپک جلائے آج پی ایم صبح کریب ساڑھے گیارہ بجے پردھان منتری گوہاتی میں ایک سارو جنے کارکر میں شامل ہوں گے لگبک گیارہ آزار چھے سو کروڑ روپے کے کئی وکاس پریوجنا کی شروعات اور شلانی آس کریں گے پی ایم ڈیوائن یوجنا کے تحت پردھان منتری آج جن پرمک پریوجنا کی آدھار شلہ رکھیں گے ان میں ماں کامکھیا دیویا پریوجنا شامل ہے یہ کامکھیا مندر آنے والے تیرتیاتیوں کو وشوستری سویدھائیں پردھان کرے گا اس کے لئے گوہاتی میں نئے ہوای اڈے کے ٹیمینل سے سکس لین کی سڑک کا شلانی آس نیرو سٹیڈیم اور چندرپور میں ایک نئے کھیل پریسر اور اسوم مالا سڑکوں کے دوسرے سنسکرن کے تحت 43 نئے سڑکے اور 38 کانکریٹ پول کی شروعات کریں گے پی ایم ڈی 3,250 کروڑ کی لاغہ سے بننے والی گوہاتی میڈیکل کالیج اور اسپطال کی ایکی کرت نئی امارت کے ساتھ ہی کریم کنج میڈیکل کالیج اور اسپطال کی بھی ادھارشلہ رکھیں گے اور ایک بڑی خبر آ رہی ہے راج شپتی کے بھیباشن پر سومبار کو سنسد میں پی ایم موڈی دیں گے جواب بی جی پی کے سبھی سانسدوں کے سدن میں رہنے کا نردیش دیا گیا ہے بی جی پی نے اپنے سبھی لوگ سبھا سانسدوں کو نردیش جاری کیا ہے کہ سومبار کو پورے دن سدن میں رہنا ضروری ہے سومبار کو پردھانمتی نرندر موڈی راشت پتی کے ابھی بھاشن پر دھنیوات پرستہ پر ہوئی چرچہ کا شامکری پانچ بجے جواب دیں گے اس دورن بی جی پی کے سبھی سانسد موجود رہیں گے اسے لے کر پارٹی نے سانسدوں کو آدھے جاری کیا ہے کیونکہ دھنیوات پرستہ پر چرچہ کے دورن ادھیکان سانسد نہ دارت تھے بتا جا رہا ہے کہ پی ایم موڈی اپنے بھاشن میں دو سر چوبیس لوگ سبج چناف کے لیے ایجنڈا سیٹ کریں گے اپنی سرکار کی اوپ لبدیوں کو دیش کے سامنے رکھیں گے اور آنے والے سمیں کے لیے اپنی پراتھ مکتہ بھی بتائیں گے راجنیتک جانکاروں کا کہنا ہے کہ ویپکشی انڈیا گڑ بندن میں ٹوٹ کے بعد ویپکش کی ہتاشا اور گھبرات پر بھی بات کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کانگریس کو پشن بنگل کی ممتہ سرکار پنجاب کی مان سرکار نے سب ہی سیٹوں پر چناف لڑنے اور یوپی میں سماجواتی پارٹی کے مکھیا اکلی شیاطف محض گیارہ سیٹ دینے کی بات کہہ کر یہ سنکے دیے کہ کانگریس کو وہ بڑے بھائی کی بھومکہ کے روپ میں سویکار نہیں کریں گے بیہار میں کانگریس اور آر جیڈی کا سنگھر جاری ہے وہیں سی ایم نیتیش کمار نے پالا بدل کر اور گیانواپی پر ہائی کوڑ کے فیصلے کو کئی مسلم سنگٹھن ماننے کو راز ہی نہیں ہے انہیں آچارے دھریندر شاستری نے پہلی بار جواب دیا ہے یہ رپورٹ دیکھیں اس آئی کی آٹھ سو سے زیادہ پننوں کی رپورٹ پتھروں پر لکھی اور انگزیب کی بربرتہ کی تاریخیں مورتیوں کے ساتھ اپما جنک حرکتیں مندر کے دھار میں چینوں کے افشیشوں کے نشان سامنے آنے کے بعد بھی مسلم سماج کا ایک تپ کا ماننے کو راز ہی نہیں کہ اتحاس میں گیانواپی کو لے کر جو کچھ ہوا اس میں سودھار کی گنجائش ہے مسلم پسنل لاؤ بورڈ اور جمیت اولیہ مہند سہیت کئی مسلم سنگٹھنوں نے اب راشت پتی دراؤپتی مرمو سے اپنی بات رکھنے کے لیے سمیں مانگا ہے کہا جا رہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سی جے آئی ڈی وائی چندر چوٹ کو بھی پتھر لکھ سکتے ہیں ادھر گیانواپی ماملی پر زیلا کوٹ اور ہائی کوٹ کے فیصلے پر آچارے دھریندر کرشن شاستری نے ویروہ دھیوں کو جواب دیا ہے دیکھئے گیانواپی میں ننڈی بھوان نکل پڑے ہیں پہلے کیوں سکتے ہیں دوسری بات کوٹ کی منصہ پر سوال اٹھانے کا مطلب یہ ہے نیایا پرنالی کو آپ کا گھرے میں کھڑا کریں 1992 نے کلیکٹر نے جو تہہ کھانے میں پوجا ہو رہی تھی بیاس پریبار دوارہ اس پر روک لگائی تھی اس روک کو کیول ہٹا دیا ہے ڈی ایم کے اوڈر کو ابھی گیانواپی کا نینہ نہیں آیا بابا پاگیشور کی سناتن پر لکھی کتاب کا ڈلی میں ویموچن کیا گیا اور اس موقع پر بی جے پی کے سانسد سودھانشو تربیدی اور منوش تیواری سمیت کئی سنت موجود تھے سناتن دھرم کیا ہے آچارے دھریندر شاستری کی لکھی بہو پرتیشید پستک کا کل ڈلی کے کانسٹیوشن کلپ آف انڈیا میں ویموچن کیا گیا ہے پنڈیت دھریندر شاستری نے پستک کا ویموچن کیا اس دھرن بی جے پی کی سانسد موجود تھے سناتن کا ذکر کرتے ہوئے سانسد سودھانشو تربیدی نے کہا کی بھارت کے سناتن کی چرچہ چین نے بھی کی جس کی ویاکیا ہی غلط کی جا رہی ہے یعنی پراشین کال کیے چین کی مانتہ کیا ہے بھارت کے بارے میں تو نیرو جی نے پوچھا کیا ہے ماو نے کہا in our country means in China the ancient belief is if somebody wants to get rid of the cycles of birth and rebirth he has to be born in India چائنیز کی ڈکشنری میں جائیے گا تی آئی این کا میننگ دیکھئے گا اور پھر چائنیز بھاشا کی ڈکشنری میں جاؤ کا میننگ دیکھئے گا تیان جاؤ means place of the heaven ایک بھگوان کشنا ایسے ہیں جنرل گیتہ میں مہا بھارت کال کے مدھ کھڑے ہو کر کے ارجن کے سامنے تال ٹھک کر کے کہا فارت میں ہی برحمہ ہوں اس لئے سناتن سربوپری ہے اتراخنڈ کے مکھی منتری پشکر سنگھ دھامی نے ایک بار پھر یونیفارم سویل کورڈ لاغو کرنے کو لے کر اپنی پرتبادتہ گنائی ہے حالانکہ شنیوار کو ہوئی کیابنٹ کی بیٹھک میں اس پر چرچہ نہیں ہوئی اتراخنڈ کی دھامی سرکار چھے فروری کو یو سی سی کو ویدھے کی روپ میں ویدھان سبھا میں پیش کرنے جا رہی ہے پورا مسوضہ تیار ہے سچی والے میں کیابنٹ بیٹھک کے بعد سی ایم دھامی نے اسے لئے کر پوری تیاری کی ہے اس سرکر میں ہم یو سی سی لائیں گے یہ پہلے سے ہم لوگوں نے تائی کیا ہوا ہے اس کا فرکشن کر رہے ہیں جو بھی آپ چارکتہ ہیں پوری کر رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ایک کیابنٹ اور کریں گے اور پھر ہم ڈرپٹ لائیں گے دراصل مارس دو سر بائس میں سرکار گٹھن کے تتکال بادی دھامی منتری منڈل کی پہلی بیٹک میں ہی یو سی سی کا مسوضہ تیار کرنے کے لیے ویششت کے سمیتی کے گٹھن کو منصوری دی گئی تھی جس نے حال میں اپنی ریپورٹ سوپی ہے بتا جارہے کہ سی اے اے لاغو کرنے والا اتراخند پہلا راجے بننے جا رہا ہے ادھر کیندری منتری نے سی اے اے کو لے کر صاف کہا ہے کہ یہ کانون چناف سے پہلے آیا پرستاف کی پرکریہ انتیم چرن میں ہے یہ دیش کا ڈیمانڈ ہے یہ ہوگا اور سنٹرل گورنمنٹ یہ کر کے چھوڑیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے کیا چناف سے پہلے ہوگا چناف سے پہلے آئے گا ضرور چناف سے پہلے بھارت جوڑو نیای آترہ کے دوران راحول گاندھی نے جھارکن کے دیوگھر مندر میں پوجہ آرچنا کی جہاں مندر پریسر میں ان کے سامنے موڈی موڈی کے نارے لگے وہیں مرداباد کے نارے بھی انہیں سننے کو ملے ماتھے پر چندن اور گلابی دھوٹی میں راحول شیو بھکت کی روپ میں نصر آئے دیوگھر میں بابا بیتنات مندر پہنچے جہاں انہوں نے پوجہ آرچنا کی اس دوران مندر پریسر میں موڈی موڈی اور جیشیان کے نارے کنچے مندر کے پوجاریوں نے ویدیوات رودر بھیشے کر آیا راحول کے اس دوری کو لے کر گوڈڈا کے سانسط نشی کان دوبی نے ان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کرتے ہوئے راحول گاندھی پر تنج کسا انہوں نے ویڈیو میں دکھائے کہ دھوٹی تو انہوں نے پہنی لیکن تلک غیب رکھا پنڈو نے مندر پر تلک لگایا جو نکاس کے سامنے تلک موجود تھا لیکن بابا کی نگری میں جنتہ کے سامنے ان کا تلک پھر سے غیب ہو گیا نشی کان دوبی نے کہا کہ راحول گاندھی نے چندن تلک کی آستہ کو راجنیتی کا آخاڑا بنا کر پانچ منٹ میں پہنچ دیا نکلی ہندو نکلی بھکت راحول گاندھی جی کا کارنامہ شرناک اور ہندو بھاوناوں کے قلاب ہے وہی راہول کاندھی نے لکھا کہ جھرکن کے ویشو پرسید بابا ویتنا دھام میں رودرہ بھیشے کر دیش کی سکھ شانتی اور سمریدھی کی پراتنہ کی آگلی خبر گوہ سے گوہ بدان سبا کے سپیکر نے گوہ سرکار کے کلا اور سنسکرطی منتری گوویند گوڑے پر بھرشتاشار کیا روپ لگائے ہیں اس کے بعد وپکش حملہ ور ہو گیا ویدان سبا کے سپیکر کے آروپوں کے بعد ٹی وی نائن بھارت ورش کو ان تیرہ سنگٹھنوں سے جھوڑے دستاویس بھی ملے جس کو لے کر سپیکر نے منتری کو ہی کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے یہ وہ کاغذت ہے جس کے آدھار پر گوہ کے ویدان سبا سپیکر رمیش تاوارکر نے سی ایم پرموس ساوند کی سرکار پر بھرشتاشار کے آروپ مڑے ہیں آپ کو بتا دی کہ دو فروری سے گوہ کا بجٹ سطر شروع ہوا ہے دس فروری تک چلنے والے اس سطر میں آٹھ فروری کو بجٹ پیش کیا جائے گا لیکن بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہی اس خبر نے ویپخش خاص کر آماد میں پارٹی اور کانگریس کو بیٹھے بیٹھائے حملے کرنے کا موقع دے دیا ہے گوہ کانگریس پرموک امیت پارٹکر نے منترک گوڑکر سطیفہ مانگا ہے ساثی سی ایم ساوند سے سپشٹے کرن بھی مانگا ہے بی جے پی کے ورشت نیتہ لالکریشن اڈوانی دیش کے سروچ سمان بھارت رتن دینے پر سیاست شروع ہو گئی ہے ریپورٹ دیکھئے لالکریشن اڈوانی جی کو بھارت رتن دینے کا بھی نردہ لیا ہے 96 سال کی عمر میں دیش کے سب سے بڑے ناگریق سمان بھارت رتن سے لالکریشن اڈوانی کو سمانت کیا جائے گا بھارت رتن کی گھوشنا کے بعد اڈوانی بھاوک نظر آئے انہوں نے پی ایم کا آبھار جتایا ہے اس دوران ان کی بیٹی پرتیبہ آڈوانی بھی موجود تھی لالکریشن آڈوانی نے لوگوں کا عبیواتن سوئی کر کیا حالانکہ ویپاکش آڈوانی کو سمان دیے جانے کو لے کر حملہور ہے جہاں کہیں بھی لالکریشن اڈوانی کے رتیات رہ گئی وہاں پر ان تمام مقامات پر ہندو مسلمان فساد ہوا 2014 میں ستہ سنبھالنے کے بعد سے مودی سرکار کے اور سے یہ ساتھوہ بھارت رتن سمان ہے لالکریشن آڈوانی جی کو بھارت رتن دینے کا بھی نرڈے لیا ہے ایک نشتھاوان جاگرک سامسط کے روپے آدھرنیا آڈوانی جی نے دیش کی جو سیوہ کی ہے وہ اپرطیم ہے بیہار منتری منڈل میں ویبھاگو کا بٹوارہ ہو گیا ہے ویبھاگو کے بٹوارے کا فارمولا کیا رہا رپورٹ دیکھیں نیتیش کمان نے بھلے اپنے پاس پانچ ویبھاگ رکھے گریب ویبھاگ سی ایم نیتیش کے پاس ہی رہے گا لیکن بیجے پی خیمے کی منتریوں کو کئی اہم ویبھاگ دیے گئے ہیں ڈیپٹی سی ایم سامرہ چودری اور ڈیپٹی سی ایم ویجہ سینہ کو 9 ویبھاگ دیے گئے ہیں ڈیپٹی سی ایم سامرہ چودری کو ویت سواست نگر ویقاس و آواز ادیوگ جیسے اہم ویبھاگ ملے ڈیپٹی سی ایم ویجہ سینہ کو کرشی پت نیرمان راجس و بھومی صدھار خان ایوام بھوطت ویبھاگ جیسے اہم ویبھاگ ملے بیجے پی سی منتری پریم کمار کو پچھڑا آتی پچھڑا ورگ کلیان سہکاریتا ویبھاگ پریہ ون جلوائی پریورتن پریٹن سمیت کل پانچ منتر ملے جیڈیو سی منتری شرون کمار کو گرامی ویقاس سماج کلیان خادی منتر ملے ملے اس سیٹ بٹوارے میں بیجے پی کی پاس تیس ویبھاگ ہیں وہی 19 ویبھاگ جیڈیو کے پاس مانجی کی پارٹی ہم کو دو ویبھاگ جبکہ نردلی ویدھائی کے پاس ایک ویبھاگ رہے گا مانجی کی چینی نو مرش منایا جاتا ہے اسے لے کر چین کو دلہن کی ترح سجا جا رہا ہے دکھاتے ہیں آپ کو ریپورٹ میں پوری تصویر چین کی راج دھانی بیجنگ کی سڑکے چمک چک چوراہے اور امارتوں کو روشنی سے سجا گیا ہے پارم پرک وسند محصب یعنی چینی نو ورش کی یہ تیاری ہے چینی راشی چکر کی انسار دو سار چوبیس ڈریکن کا ورش ہے اس لیے لگ بگ ایک ہزار مکھے سڑکوں اور تین ہزار سے ادھیک گلیوں کو روشن کیا گیا ہے جو پچھلے کئی ورشوں میں سب زدیک ہے بیجنگ شہر کے چانگن ایوینیو میں سینکڑو لال لائٹین اور چینیز ناٹ آکار کی لائٹیں لگے گئی ہیں سوریہست کے بعد بیجنگ کی مکھے سڑکوں ویہاپارک زلوں اور بیجنگ میں نائز تھلوں پر روشنے جلائی جاتی ہے چین کا پارمپرک وسند اوتصف جس طرح بھارت میں دیپاولی اور ہولی کی دھوم رہتی ہے ویسی استثیتی چین میں اس اوتصف کو لے کر ہوتی ہے ایسی ماننت ہے کہ اس اوتصف کو دربھاگی سے بچنے کی پارمپرا کے طور پر منائی جاتا ہے اس دن سوادشت پارمپرک چینی وینجنوں کی تیاری کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے وینجو ریور پارک میں پارمپرک چینی سنسکرتی کو لے کر لیزر شو آئیجد کیا جا رہا ہے جو پرےٹکوں کو بھی آکرشت کر رہا ہے پی اے موڈی آج اصم کو 11000 کروڑ کی وکاس پریوجناؤں کی سوگات دیں گے خانپارہ میں وشال جن سبھاکو کریں گے سمبودھن پی اے موڈی 499 کروڑ کی ماں کامکھیا دوے پریوجنہ کی رکھیں گے نیو اصم مالا سڑکوں کے دوسرے سنسکرن کی بھی شروعات کریں گے آصم میں پی اے موڈی کے سواغت میں جلائے گا ایک لاکھ دیئے سی اے مہ منتہ نے سوشل میریہ پر شیئر کی تصویر پورو اوپ پردھان منتری لالکشوان وانی کو ملے گا سروچ ناغرک سممان بھارت رتن پی اے م نے فون کر کے آڈوانی کو دی بڑھائی بھارت رتنے سممان ملنے پر آڈوانی کا بیان کہا وین امرتہ سے سویکار کرتا ہوں بھارت رتنے سممان یہ زندگی بھر کی میری کمائی آڈوانی نے بھارت رتنے سممان کے لیے راشترپتی اور پی اے م کا جتایا آبھار بولے یہ صرف میرا نہیں بلکی میرے آدرشو اور صدھانتوں کا بھی سممان لالکشوان آڈوانی کو بھارت رتنے سممان پر پی اے م کا بیان کہا بی جے پی کے ہر کاریکرٹا کے لیے گروا کا دن یہ سممان سبھی کاریکرٹاوں کا سممان پی اے مرکہ آڈوانی جی نے راشتر سیوہ میں جیون خپایا راشتر سیوہ کرنے والوں کو دیش کبھی نہیں بھولتا ان کا مارگ درشن ملنا میرے لیے سو بھاگے کی بار آمیت شاہ نے کہا کہ آڈوانی جی کے یوگدان میں شبدوں میں ویکت نہیں کیا جا سکتا ان کا پورا جیون دیش سیوہ میں رہا سمر پر لکہ آڈوانی کو بھارت رتنے سممان پر گریہ منتری امیت شاہ نے جتائی خوشی کہا آڈوانی جی راجنیتی میں پرانکتا کے مانت ہے آڈوانی کو بھارت رتنے پر اکشام трی راجنات سینھ کا بیان کہا آڈوانی جی راجنیتی میں سوچیتا اور سمرپن کے پرتی آڈوانی کو بھارت رتنے سممان پر سیم نتیش کمار کا بیان بولے آڈوانی جی کا دیش کے وکاس میں بہومول یہ یوگدان سممانے کیلئے پی ایم کا بھا آڈوانی کو بھارت رتنے پر شرط پوار کا بیان کا ہارڈوانی نے ساپ سفری راجنیتی کی سرکار نے لیا سہی فیصلہ یمن میں ہوتی ویدروہیوں کے ٹھکانوں پار حملہ لال ساغر میں امریکہ یوکے نے مل کر کی بھیشن بمباری حملے میں کئی ٹھکانے دھوست یو ایس سینٹرل کمانڈ کا دعوہ کا یمن میں ہوتی کے چھترس ٹھکانوں کو برائی نشانہ تیرہ الگ الگ جنگوں پر کی ویدھوان سک بمباری تیلویب میں سڑکوں پر اُدھرے ہزاروں پردیشن کاری سرکار کے خلاف کیا پردیشن پیوریتن نیاہو کے سنیپے کی مانگ ڈکشنی گازہ میں آئیڈی ایف کے گھاتک حملے میں سترہ لوگوں کی موت مرنے والوں میں ایک بچہ سمیت کئی مہرائے شامل مانوی ایس آئیتہ لے کر آفا پار کر گازہ میں پہنچے ڈرک پرکوں کی ڈیلیوری ایسے سمیں پر ہوئی جب یو این نے کئی شرمکوں کو نکالا جاج کی کہی بات ایراک سیریا میں امریکہ کی ائر سٹرائک اپنے تین سینکوں کی موت کا لیا بدلہ پچہ سی ٹھکانوں کو تباہ کیا ایراک کیال آنبر علاقے میں یو ایس نے مچائی بھاری تباہی ائر سٹرائک میں ویپن ڈپو کو تباہ کیا امریکی سٹرائک میں ہزباللہ کی لانچر سائیڈ دھوست زوردار حملے کے بعد دہلا علاقہ ایزرائلی سینکی سیریا پر ائر سٹرائک آئیری ایف کا داوہ حملے میں ایرانی آئی آر جی سی ایڈوائزر سعید علی دادی کی موت ہوتی نے ایزرائل پر بیلیسٹک مسائل سے کیا حملہ ایزرائلی ڈیفنس سسٹم نے ہوتی کے مسائل کو ہوا میں دھوست کیا پی ایم موڈی کا لوگ سبھا میں دھنیواد پرستاؤ پر ہوئی چرچہ کا دیں گے جواب بی جی پی نے کل سبھی سانسدوں کو سدن میں موجود رہنے کی نردیش کیے سی ایم نتیش کمار نے منتریوں کے ویبھاگوں کا بٹھوارہ کیا ڈیپٹی سی ایم سمرات چودری کوبیتو اور ویجیسنہا کو کرشی ونپرالے کا سنبھا ڈیپٹی سی ایم ویجیسنہا نے بیہار کی جنتہ کا بہار جھدائے کہا چندل رات سے آزادی پانے کے لیے بیہار کی جنتہ کو بدھائی سی اے اے کولی کرکیندرے منتری شانتنو تھاکور کا بڑا اعلان کہا چناؤں سے پہلے پوری دیش میں لاغو ہوگا سی اے ویپکش سیاسی سوارپ میں کر رہا ہے گروہ یونیفارم سیویل کورٹ پر سی ایم دھامی کا بڑا بیان کہا اسی سطر میں پیش کریں گے یو سی سی بل چھے فروری کو کیابنیٹ میں آئے گا چواہ سی ایم دھامی نے کہا کہ یونیفارم سیویل کورٹ کا کریں گے آدھیان یو سی سی لاغو کرنے کے لیے ہماری سرکار پرتے برد یو سی سی پر پوروی سی ایم حریش راوت کا بیان کہا اگر یونیفارم سیویل کورٹ اتنا ہی ضروری ہے تو اسے سنسد میں کیوں نہیں لائے جاتا ہیمن سورین کو فلو ٹیسٹ میں ووٹ ڈالنے کی ملی آنومتی کورٹ نے ہیمن سورین کو دی اجازت پانچ پروری کو چمپائی سورین کو ثابت کرنا ہے بہمت ایڈی نے زمین گھوچالے میں پورو سی ایم ہیمن سورین کے سحیوگی بھانو پرساد کو کیا گرفتار پانچ پروری کو ریمان پر ہوگی سنبائی ہیمن سورین اور بھانو پرساد سے آمنے سامنے بٹھا کر ہوگی پوشتاج بھانو کے موبائل سے ہی ہیمن سورین کے قبضے والی زمین کے دستا بھی اس ملے تھے جھارکن کے سی ایم چمپائی سورین نے بہمت ثابت کرنے کا کیا داوہ کہا پانچ پروری کو وشواس مت ثابت کروں گا چلی کے راشترپتی گربریل بوریک نے جنگل میں لگی آقا کیا ہوائی دورہ راشترپتی نے تیزی سے سنسادنوں کو چھٹانے کی کہی بات آفدہ والے علاقے میں لگا ایمرجنسی بارکی پانی میں دوبا پاکستان کا کراچی شہر بھاری بارش سے سڑکے جلمگ نے ساتھ سو سے زیادہ گھروں کی بجلی گل اندھیرے میں دوبے کئی علاقے کراچی میں تیز بارش کا کہہر سڑکوں پر بھرا پانی بارکے پانی میں بہی موٹرسائیکل اور کارے شہر میں ایمرجنسی بھوشت لوگوں کو الارٹ رہنے کا ندیش بھاری بارش سے کراچی کے شہیدے ملہ چورنگی علاقے میں خوفناک منظر پانی میں فسی سیکڑوں گاڑیاں گاڑیاں چھوڑ پیدل جا رہے لوگ دکشن پانتھی اگرواد کے ویرود میں برلین میں سڑکوں پر اترے کاریب ڈیڑھ لاکھ لوگ لوگ تنتر کے لیے سمرتھن دکھانے کے لیے لگائے we are the fire wall کے نارے چین میں مہود سب یعنی انہی سال کے جشن کو لے کر بیجنگ کی سڑکوں پر روشنی چاروں طرف لگائی گئی لال چین اور چائنیز نوٹ آکار کی لائٹ دس پروری کو دھوم دھام سمنائے جائے گا چینی نوورش بیجنگ آدھیکاریوں کے مطابق اس نوورش پر ایک ہزار مخے سڑکے اور تین ہزار سے زیادہ گلیوں میں کی گئی ہے روشنی چلی کے جنگلوں میں لگی بھیشڑ آگ سے انیس لوگوں کی موت گیارہ سو گھر جل کر خاک گھنی آبادی والے علاقے میں آگ پھیلنے کا خطرہ راول گاندی نے مودی سرکار پر سادھا نشانہ کہا وہ ایک دھرم سے دوسرے دھرم کو لڑا رہے ہیں اور ہم سب کو جوڑ رہے ہیں راول گاندی نے پی ایم کے جاتی والے بیان پر کیا پلٹ بار کہا جب کوئی پشڑا اور دلے تر نہیں ہے تو پھر پی ایم نے خود کو او بی سی کیوں کہا راول گاندی نے کہا کہ آپ ادھر ادھر کی بات نہیں بلکہ آرثک اور ساماجک نیائے کے لیے جاتیگت گھنیتی ہو کھڑگے نے پی ایم پر لگا دھوکھا دینے کاروں بولے غریبوں یوان اور مہیلاؤں کو مودی سرکار سے ملا دھوکھا ہم نے جو کہا اسے پورا کیا پنجاب کانگریس نے نفجو سنگھ صدو پر کاروائی کے لیے عالق امان کو لکھا پتر ورشت نیتاؤں نے صدو پر ایکشن کی مانگ کی کانگریس چناؤ کمیٹی کی بیٹھک میں نئی شامل ہوئے تھے صدو پنجاب کانگریس پروہاری کے فون کا نہیں دیا تھا جواب پنجاب کانگریس میں جاری تقرار کے بھی صدو نئی شاری کے ذریعے دیا جواب کہا یہاں سب کرایدار ہیں مکان بدلتے رہتے ہیں ممتہ بینجی کا منڈے کا مزدوروں کے لیے بڑا اعلان کا ایکس پروری تک ایکس لاکھ منڈے کا مزدوروں کا بقایا کریں گے مختار لیوی کے بیڑے میں آئینے صدیعہ خواہ شامل گیارہ ہزار کلومیٹر تک بندرگاہ ہو اور سمدری تٹھو کی نگرانی کرے گا حملوں کی ڈر سے فرانسیسی کمپنی سی ایم اے نے لال ساغر میں بدلا اپنا روٹ مصرک سمیت گئی بڑی شپنگ کمپنیوں نے بھی راستہ بدلا ایرانی ملیشیا نے دی جہاں امریکہ کو دھمکی کہا جب تک ایراک میں امریکی فوج رہے گی تب تک حملے نہیں رکھیں گے ایران ویدروہیوں پر امریکی حملے کے بعد دھر آئی ایران کہا امریکی بیس پر حملہ کرنے والوں سے دور رہے ایران چین کے ساتھ تناہ دانے کے بیچ دائیوان کی جنگی تیاری ایڈوانس ہتھیاروں کے ساتھ آئیوانی سینہ کر رہی ہے اور ایکسرسائز گازہ کے بیت لاہیاں میں آئیڈی ایف کا بھیشن حملہ ایر سٹرائک میں اسرائیل نے تمیم آلداری مزید پر کی بھاری بمباری حملے میں مزید بست گازہ میں ہماس کے خلاف اسرائیلی سینہ کی بڑی کاروائی آئیڈی ایف کے حملے میں ہماس کا اینٹی ٹانگ مسائل لانچر تباہ کری لڑاکوں کی موت اسرائیل نے گازہ میں ودھونسک حملے کو انجام دینے والے سپیشل کمانڈوں کا جاری کیا ویڈیو ان جوانوں نے سیکھڑو آتن کی ٹھکانوں کو دھست کی ویسٹ بانک میں اسرائیلی سینہ کی چھاپے ماری بلدوزر سے آتن کی ٹھکانوں کو مٹی میں ملایا دلی کاروائی کے دوران ہما سمرتوں کا حملہ دلی کرائم برانچ نے سی ایم ایس کے جوال سے تین دن میں مانگا جواب کے جوال نے بی جے پی پر ویڈائی کو کی خرید پر رکھ کی کوشش کاروک لگا تھا کرائم برانچ کے نوٹس پر کے جوال کا بیان کا پولیس افسروں سے کرائم روکنے کی بجائے نوٹنگ کی کروائی جاری ہے بی جے پی پر لگائے آروک پر بولے کے جوال کا پوچھ رہے کس ویڈائی کو توڑنے کی کوشش ہوئی دوسری پارٹیوں کو ویڈائی توڑ کر سرکاریں گرائے گئے آج دلی کی منطری آتشی کے گھر نوٹس دینے جائے گی دلی کرائم برانچ بی جے پی پر لگائے گئے آروک پر آتشی سے سبوت چاہتی ہے پولیس دلی شراب گھوٹالا ماملے میں منیش سودیا اور سنجے سنگھ کی نیائے راست بڑی سطرہ فروری تک بڑھائی گئی دونوں کی جیڈیشل کسٹڈی راوزی ورنی کوٹ میں سین کے جوال کے خلاف شکایت درج ایڈی نے پانچ سمنجھ جاری ہونے کے بعد بھی پیشنا ہونے پر درج کرائی شکایت دلی میں فرضی لائپ ٹسٹ ماملے میں ای سی بی کی شروعاتی رپورٹ میں گڑھ بڑی کا خلاصہ بائیس لاکھ میں پیسٹ ہزار سے زیادہ ٹیسٹ فرضی پائے پنجاب کے راجفال بنواری لال پروہیت نے اسطیفہ دیا کہانی جی کارنوں سے دیا اسطیفہ موڈل پونم پانے نے اپنی موت کی خبر جھوٹی پھیلائی ویڈیو سندیج جاری کرکا ہمیں زندہ ہو جاگرکتہ پھیلانے کے لیے موت کی جھوٹی خبر پھیلائی پونم پانے نے کہا سروائیکل کینسر سے ہزاروں مہین آئے پیڑ سروائیکل کینسر کے پرتیج جاگرکتہ پھیلانے کے لیے پھیلائی جھوٹی خبر سینی ورکس اسوسییشن نے پورم پانے کے خلاف رفائی آر درج کرنے کی مانگ کی کہا پیشار کے لیے سروائیکل کینسر کی آر لینا سوئی کارنے گازہ میں چوبیس گھنٹوں میں ایک سو بارہ لوگوں کی موت ایک سوڑتالیس لوگ آئے جنگ میں اب تک ستائیس سیدار زیادہ لوگوں کی موت چھیاسٹ ہزار سے زیادہ لوگ آئے ورل سٹریٹ جرنل کا گازہ میں سیز پائر کو لے کر بڑا دعویٰ کا سیز پائر اور بندکوں کی رہائی کو لے کر آپس میں نہیں بن رہی سہمت لیبنین میں ہزبولہ کے خلاف آئیڈی اکی ویدھوان سا کاروائی اسرائیلی رکشا مطلی بولے ہزبولہ پر جاری رہیں گے حملے یوکرین کے اکریوی ریح میں بجلی کے بنیادی دھاچوں پر حملہ یوکرین کے کئی علاقوں میں امرجنسی بلاک آؤٹ یوکرین کا دعویٰ نوروسی درون گرائے گا دکشنی روس میں اوائل ریفائنڈری پر یوکرین کا درون سے حملہ اٹھاک کے بعد ریفائنڈری میں لگی آگا حملے کے بعد علاقے میں دہش درون حملے کے بعد دہلا روسی شہر بیلگورور یوکرینی حملے میں روس کو بھاری نقصار پھر سوار میں روسی سینہ کا یوکرینی ٹھکانوں پر حملہ روسی حملے کے بعد یوکرین کے کئی علاقوں میں امرجنسی بلاک آؤٹ شیف سینہ نیتا پر فائرنگ کے آر اوپی بی جے پی ویدھائی کو گیارہ دن کی پولیس ریمان چودہ پروری تک پولیس ریمان میں بھیجے گئے گنپت گائکوار اولاسنگر فائرنگ ماملے میں پولیس کا بیان کا ویدھائی نے آتمرکشہ کے لیے نہیں بلکہ مہیش گائکوار پر نشانہ ساتھ کرماری بولی اولاسنگر فائرنگ ماملے میں کیجاج کے لیے اسائیٹی گٹھت اے سی پی نیلیشہ سونوانے کے نیترتم میں گٹھت کی گئے اسائیٹی جیترنا مانجی کے بیان پر چراغ پاسمان کی صفائی بولے مجھے نہیں پتا مانجی کی کیا بات چیت ہوئی ان کے سارجنک چرچہ کرنے سے لقصان ہی ہوگا پنجاب کی پورو سی ایم چرنجیت سنگھ چننی کو پنجاب پولیس نے کیا نظر بند سی ایم آواز کے باہر دھڑنے سے پہلے چننی کو کیا گیا نظر بند سی ایم یوگی نیگورکپور میں ہندو منتر اور بھجن گانے والے مسلم یوگ سکی ملاقات بھوپال میں کیابنیٹ کے نئے منتروں کی ٹریننگ شروب رشتہ چار پر انکش لگانے کے لیے سی ایم کی موجودگی میں نئے منتروں کو دی جاریے ٹرین روسی کا فلے پار یوکرین کا بارودی پرہار یوکرین کی آرٹلری بریگیڈ کی حملے میں روس کے کئی وی کلت بس خور دونیسور عویدیب کا میں یوکرین کا روسی پیدل سینہ پر حملہ حملے میں کئی روسی سینکو کی موت یوکرین نے روسی UAV سینٹر پر کیا ویدھون سر خاملہ گولہ بارودو سکھی گئی بارودی بوچھار اٹیک میں روسی UAV سینٹر تبا جنگ میں یوکرینی ایک راپت ویسائل ریجمنٹ کا کہہر اوسا اے ڈیفنس سسٹم نے دشمن کے کئی حملوں کو کیا ناکھا یودھ میں یوکرین کا دعوہ کچھ دنوں میں روس کے گیارہ ٹینک 24 آرٹیلری سسٹم دو اے ڈیفنس سسٹم کو کیا دھوست روس کے بریانس میں اگیار درون دکھنے کے بعد دہشت اگیار درون کے بعد پورے بریانس میں آلور اتراخن کے حل دوانی میں ودرسے کی آر میں زمین بیچنے کی ساجش کا پردہ فاش جلد ہی عوید نرمان پر چلے گا بلڈوز 36 گڑھ کے نارانپور میں پولیس اور رکسلیوں کے بیچ ہوئی موٹویر پولیس کی جوابی کاروائی میں دو نقصہ لیڈ ہے میرچ کے ایک آخر علاقے میں پولیس نے بدماش ونے ورماخہ کے انکاؤنٹر داروگا کو گولی مار کر فراد ہوا تھا راجستان کے بیکنیر سے دل دہلا دینے والا معاملہ ہے سامنے پتا نے بیچے کے ساتھ آلہ میں دوب کر دی جان گھٹنا کا آسٹیسٹی بھی پھٹے جائے سامنے دلی کے ڈابڑی علاقے میں ایک گھر سے تین لوگوں کے شوبر آمد پولیس نے شروعاتی جاج میں دم گھٹنے سے موت کی آرشنگا جتائی لکھنو کے راجباز آر چوک علاقے میں تین منزلہ عمارت میں لگی بھیشن آگ پتنا کے اندر لوگ نگر میں موبیل گودام میں لگی بھیشن آگ کڑی مشرقت کے بعد فائبرگیٹ نے آقبر کابو پایا ہمارشت پردیش کی کلوں میں بھاری برپاری برپاری ہونے سے چاروں طرح بچی سفیت جا اور اب آپ کو دکھاتے ہیں بڑی خبریں بیہار سے پہلے خبر ہے پتنا کے تیل گودام میں لگی بھیشن آگ آگ کی لپٹو نے کیا وکرال روپ لے لیا اور چپیٹ میں آیا آس پاس کے کئی مکان دنگل کی درجیوں گاڑیاں پہنچیں موت اور اگلی بڑی خبر ہے پشم بنگال کے مالدہ میں بڑا خادثہ ہوا نارانپور سیمنٹ گودام میں لگی آگ آگ میں لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا ہے پشم بنگال کی تصویر آپ کو دکھائیں گے دیکھئے بھیشن آگ لگی ہے اور آگ میں سب کچھ جل کر خاک ہو گیا پشم بنگال کے مالدہ کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں سیمنٹ کا گودام یہ بتا جا رہا ہے جس میں آگ لگی اور آگ میں لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا ایک اور اہم خبر راجستان سے راجستان کے ناغور میں دردنا خاصا تیز رفتار بس نے ماری بائیک کو ٹکر ٹکر کی بعد بس میں لگ گئی بھیشن آگ تو دیکھیں سڑکھات سے کی تصویریں بائیک سوار کی موقع پری موت ہو گئی درجنوں لوگوں نے بس سے کود کر اپنی جان بچائی اور اگلی بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں جمہو کشمیر کے ڈوڑا میں تازہ برف باری ہوئی ہے اس برف باری سے ڈوڑا زلے کی پراکرتک سندرتہ اور بڑھ گئی ہے برف سے لدے پہاڑ اور پیڑ منموحک درشی میں تبدیل ہو گئے ہیں